حامل ہوئے اور گلگل پستستان کے سو فیصد لوگ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ گلگل پستستان کے لوگوں کا یہ حق ہے ان کا حق یہ نہیں ہے کہ ان کو عبوری صوبہ دیا جائے ان کا حق یہ ہے کہ ان کو آئینی صوبہ دیا جائے اگر کشمیر کے قوس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کشمیر ایک متنازہ مسئلہ ہے اور کشمیر ایک متنازہ علاقہ ہے اور اقوام متحدہ بھی اس کو متنازہ علاقہ کہتی ہے تو یہ ذمہ داری ہے ہمارے پاکستان کی حکومتوں کی ذمہ داری تھی اور موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور آنے والی حکومتوں کی ذمہ داری رہے گی کہ اقوام متحدہ اقوام عالم سب کو جا کے یہ بتائیں کہ یہاں کے سو فیصد لوگ پاکستانی ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے مرضی اپنے ارادے اور اختیار سے پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جب آپ پاکستان کے ساتھ ہیں تو پھر گلگت بلکستان متنازہ علاقہ کیسے ہو سکتا ہے تو آج ہم اپنے اس منشور کے تحت یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گلگت بلکستان کو بوری نہیں آئینی صوبہ بنایا جائے گلگت بلکستان کو ہمارے یہاں کی جاگردارانہ جمہوریت نے اور عامریتوں نے یہاں کے غیور عوام کو یہاں کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو وہ حق نہیں دیا جو دیا جانا چاہیے تھا آج پاکستان تبدیلی کی ضد میں ہے پاکستان کو بہت بڑا موقع ملا ہے اور یہ موقع اس لیے ملا ہے کہ چائنہ سے پاکستان پہنچنے کے راستے میں گلگت بلکستان میں موجود ہے جہاں کے عوام سو فیصد پاکستان کے ساتھ ہیں لیکن ہم سی پیک میں گلگت بلکستان کا اتنا حصہ اور نام نہیں سن رہے ہیں میں نے خود پچھلی سیمبری میں کھڑے ہو کے سوال کیا تھا کہ آپ نے سوالے سے گلگت بلکستان کی عوام کو کتنا اعتماد میں لیا ہے اور اس سی پیک سے ان کو برائے راست کتنا فائدہ ہو رہا ہے ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آنے والی ہے نوکریوں کے معاملے میں ان کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے کیونکہ گلگت بلکستان سے سی پیک کے راستہ گزرنا ہے اور اس کا فیصلہ گلگت بلکستان کی عوام کو کرنا ہے وقت بات سوالیں